اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آڈیو نمبر 149 ان للموتی لسکرات بے شک موت کے لئے سختیاں ہیں مرض الموت وفات سے چھ مہینہ پہلے ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات و حساسات سے احوال اور اطراف سے کفتار اور کردار سے ایسی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی جن سے معلوم ہو رہا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باشندگان فانی کو الودا کہنے والے ہیں رمضان میں دور قرآن کے انداز کا بدلنا شہدائے اہود کی قبروں پر جانا اور وہاں خدبہ دینا اور خدبے کے پیغام کے بیچ اپنے جانی کی طرف اشارہ کرنا نصف رات کو بقی جانا اور اہل بقی کے لئے دعا مغفرت کرنا حجت الودا کے موقع پر لوگوں سے کہنا کی مجھ سے مناسق حج سیکھ لو شاید میں آئندہ حج نہ کر سکوں معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن رخصت کرتے وقت یہ کہنا کہ اے معاذ غالباً میرے اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے پھر صورت مائدہ کی آیت جو حجت الودا کے موقع پر نازل ہوئی انی اکملتو لکم دینکم اور صورت نصر کا نزول یہ سب کچھ اس بات کا پیغام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں ایام کی رفتار پر زندگی کی سواری اپنی منزل کے قریب پہنچ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی سے ایک جنازے سے لوٹ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں سخت درد محسوس ہوا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے واپس آئے تو اس وقت مجھے سر میں کافی درد تھا اور میں کہہ رہی تھی ہائے میرا سر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میں واللہ اے عائشہ ہائے میرا سر یہ انتیس سفر اگیارہ ہجری دوشمبہ کے دن کی بات ہے یہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کا آغاز ہوا بخار بڑھتا رہا طبیعت روز بروز بگڑتی گئی اس بیماری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھاتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات سے پوچھتے رہے کل میں کہاں رہوں گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے فضل اور علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو پکڑا کر عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر منتقل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں زمین پر گھسیٹ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا آخری ہفتہ یہیں گزرا عائشہ رضی اللہ عنہ دعائیں پڑھتی دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی وفات سے پانچ دن پہلے بودھ کو بخار اور تیز ہو گیا تکلیف اور بڑھ گئی اور غشی تاری ہو گئی آپ نے فرمایا مجھ پر سات مشکی سے پانی ڈالو تاکہ میں جا کر لوگوں کو وسیعت کروں حفظہ رضی اللہ عنہ ایک لگن لائیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈالا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے روکا کہ اب بس آپ کو اپنی طبیعت کچھ ہلکی ہلکی لگنے لگی سر میں ابھی بھی درد کی وجہ سے پٹھی باندھ رکھی تھی فضل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا آپ کو بخار تھا سر پر پٹھی بدھی ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فضل میرا ہاتھ پکڑو اور میں نے ہاتھ پکڑا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے وہاں لوگوں کو نماز پڑھائی پھر ممبر پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر خدبہ دیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر پر آخری بیٹھک تھی پھر آپ نے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لانت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا ایک روایت میں ہے کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی مار انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو مسجد بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم لوگ میری قبر کو بتنا بنانا کہ اس کی پوجہ کی جائے پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا تم لوگوں کے پاس سے جانے کا زمانہ قریب ہے اس لئے جس کی کمر پر میں نے مارا ہو میری کمر موجود ہے بدلہ لے لے اور جس کی عبرو پر میں نے کوئی حملہ کیا ہو میری عبرو سے بدلہ لے لے جس کا کوئی مالی مطالبہ مجھ پر ہو وہ مال سے بدلہ لے لے کوئی شخص یہ شبہ نہ کرے کہ مجھے بدلہ لینے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بغز پیدا ہونے کا ڈر ہے کہ بغز رکھنا میری نہ طبیعت ہے نہ میرے لئے موضوع ہے خوب سمجھ لو مجھے بہت محبوب ہے وہ شخص جو اپنا حق مجھ سے وصول کر لے یا ماف کر دے تاکہ میں اللہ جلل شان ہوں کہ یہاں بشاست نفس کے ساتھ جاؤں ایک صاحب کھڑے ہوئے اور ارز کیا کہ تین درہم میرے آپ کے ذمہ ہیں آپ نے ارشاد فرمایا میں کسی مطالبہ کرنے والے کی نہ تقزیب کرتا ہوں نہ اس کو خسم دیتا ہوں لیکن پوچھنا چاہتا ہوں کیسے ہیں انہوں نے ارز کیا ایک سائل ایک دن آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اس کو تین درہم دے دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل رضی اللہ عنہ سے فرمایا اس کے تین درہم ادا کر دو اس کے بعد ایک اور صاحب اٹھے انہوں نے ارز کیا میرے ذمہ تین درہم بیت المال کے ہیں میں نے خیانت سے لے لئے تھے آپ نے دریافت فرمایا کیوں خیانت کی تھی ارز کیا میں اس وقت بہت محتاج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان سے وصول کر لو اس کے بعد انسار کے بارے میں وسیعت فرمائی آپ نے فرمایا میں تمہیں انسار کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں یعنی اسلام کے لئے انہوں نے اپنی جان سے میرا استقبال کیا تھا کہ ہم آپ کی ہر طرح سے مدد کریں گے تو انہوں نے وعدہ پورا کر دیا لہٰذا ان کے نیکوکار سے قبول کرنا اور ان کے بدکار سے درگزر کرنا ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی بھی کی تھی لہذا تمہارا جو آدمی کسی نفع و نقصان پہچانے والے کام کا والی ہو تو وہ ان کے نیکوکاروں سے قبول کرے اور ان کے بدکاروں سے درگزر کرے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک و دمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ پر قربان اس پر ہم سب کو تحجب ہوا لوگوں نے کہا ان کو دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک چاہے یا اللہ کے پاس جو اسے لے لے تو یہ ابو بکر رضی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان لیکن پھر کچھ ہی دنوں کے بعد سب پر واضح ہو گیا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا آنسو دیکھا اور سمجھ گئے کہ یہ اشارہ سمجھ گئے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں فرمایا مجھ پر اپنی رفاقت یعنی دوستی اور مال میں سب سے زیادہ احسان ابو بکر کا ہے اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیل بناتا لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت اور محبت کا تعلق ہے پھر آپ نے فرمایا مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے مطلب مسجد نووی سے کئی طرف سے انٹریو اور اگزٹی نکلنے کے راستے تھے دروازے تھے تو کہا سب کو لازمان مند کر دیا جائے سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جس کسی کو اپنی حالت کا اندیشہ ہو وہ بھی دعا کرا لے یہ اب روانگی کا وقت ہے ایک صاحب اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں جھوٹا ہوں منافق ہوں سونے کا مریض ہوں آپ نے دعا فرمائی یا اللہ اس کو سچائی عطا فرما ایمان کامل عطا فرما اور زیادتی نیت کے عمر سے سہت بخش دے اس کے بعد ایک اور شخص کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں جھوٹا ہوں منافق ہوں کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا ہو عمر رضی اللہ عنہ اس کو تنبی کرنے لگے اپنے گناہوں کو کیوں پھیلاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر چپ رہو دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت ہلکی ہے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اللہ اس کو سچائی اور کامل ایمان نصیب فرما اور اس کے احوال بہتر کر دے ایک اور صاحب اٹھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بزدل ہوں سونے کا مریض ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے بھی دعا فرمائی پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور اسی طرح عورتوں کے مجموع میں بھی اعلان فرمایا اور جو جو ارشادات مردوں کی مجموع میں فرمایا تھے یہاں ان کو دہرائیا ایک صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی زبان سے آجز ہوں آپ نے ان کے لئے بھی دعا فرمائی یہ سب وفات سے پانچ دن پہلے بدھ کی بات ہے اس کے بعد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز پر روز اور بگڑتی چلی گئی کچھ دن پہلے روم کی طرف بھیجنے کے لئے ایک لشکر تیار کیا عسامہ رضی اللہ عنہ کو سات سو فوجیوں کا سپہ سالار مقرر کیا کچھ لوگ عسامہ رضی اللہ عنہ کی کم عمری کی وجہ سے بیچین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا لوگوں کی بیچینی دور کر دی جائے لیکن اٹھنے کی ہمت نہ تھی چار دن پہلے یعنی جمعیرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تھی جو آپ نے پڑھائی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت مرسلات پڑھائی ہم دیکھیں صحابہ کتنی کتنی باری کی ریکارڈ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف جمع ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی آپ نے فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے اس وقت وہاں کئی لوگ بیٹھے تھے جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے ہمارے پاس تو قرآن ہے بس اللہ کی کتاب ہمارے لئے کافی ہے اس پر گھر کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف پڑ گیا اور وہ جھگڑ پڑے کوئی کہہ رہا تھا اللہ اور رسول اللہ لکھ دیں کوئی کہہ رہا تھا عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں اس طرح لوگوں میں بحث و تقرار ہو گئی اور آوازیں بھی اونچی ہونے لگیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چکی بیمار تھے اور آپ کو تکلیف تھی آپ نے فرمایا میرے پاس سے سب اڑ جاؤ سب لوگ میرے پاس سے چلے جاؤ یہیں سے ہم سمجھیں شیعہ اور سننی میں درار پڑ گئی شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تحریر لکھنا چاہ رہے تھے وہ خلافت کے متعلق تھی کہ جانشین کون ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کو لکھوانا چاہ رہے تھے اسی لئے وہ عمر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں کہ وہ بھاپ گئے اور انہوں نے تحریر نہیں لکھنے دیا وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی حسن نیت کتنی بھی رہی ہو عمر رضی اللہ عنہ کو لکھنے دینا چاہیے تھا کیونکہ ایک نبی مانگ رہا تھا اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تو تھے لیکن کوئی غلط بات تو نہیں لکھا سکتے تھے واللہ ہو آلم بس ثواب اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرقین کو جزد العرب سے نکال دیا جائے اور وہ فوت کو اسی طرح نواز آجائے جیسے آپ نوازتے تھے اور نماز اور غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق بھی تحقید فرمائی اور فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گئے کتاب اللہ اور میری سنت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرز کی شدت کے باوجود نماز خود پڑھائے کرتے تھے لیکن اس دن جمعیرات کو جب عشاء کا وقت آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری لی لگن میں پانی رکھو ہم نے ایسا ہی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور اس کے بعد اٹھنا چاہا لیکن آپ پر غشی تاری ہو گئی پھر افاقہ ہوا تو آپ نے دریافت کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد دوبارہ اور پھر تیسری بار بھی آپ نے ایسے ہی کوشش کی پھر آپ پر غشی تاری ہو گئی آخر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہلوا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تین یا چار بار مراجعہ فرمایا کہ امامت کا کام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بجائے کسی اور کو سوم دیں ان کا منشاہ یہ تھا کہ لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بدشگون نہ ہو لیکن وہ کہہ رہے تھیں وہ شاید اچھے سے نہ کرا سکیں اس مند سب کو مطلب ہے اتنے مجزباتی ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار انکار کر دیا اور وہاں بیٹھی امہات المومنین بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کی تائید کرنے لگیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب کے سب یوسف والیاں ہوں یوسف والیاں مطلب کہ وہ لوگ کہہ کچھ رہی تھیں اور دل میں کچھ تھا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان ایام میں نماز پڑھائی اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پڑھائی ہوئی نمازوں کی تعداد سترہ ہے جمعیرات کی عشاء سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے دن دوشمبہ تک جو دوشمبہ کی فجر تک آپ نے نماز پڑھائی ابو بکر صدی اللہ عنہ سے اس طرح اور بیچ کے تین دن پندرہ نمازیں تو ٹوٹل سترہ نمازیں آپ نے پڑھائیں انشاءاللہ باقی لاسٹ آڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ